اسلام علیکم میرا نام غلام مرتضی ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز پلس آئیے سب سے پہلے آج کے ہم معاملات کا خلاصہ دیکھتے ہیں پینما جی آئی ٹی نے واضح کام کرنا شروع کر دیا ہے دفتیش کیسے کرنی ہے کن لائنز پر کرنی ہے سب تیہ ہو چکا ہے سپریم کورٹ کے تیرہ سوالات کا جواب ڈھونڈنے کے لیے جی آئی ٹی نے دو صفات پر مشتمل لاحے عمل بھی بنا لیا ہے نیوز پلس میں دیکھئے پینما جی آئی ٹی دراصل کرنے کے حوالی ہے سندھر جنوبی پنجاب کے لوگ تیاری کر لیں اس بار مونسون کی بارشیں ٹھیک ٹھاک بھی ہوں گی اور پانی کو سمالنے کا نظام بھی کوئی نہیں ہے حکومت نے کوئی انتظامات نہیں کیے نیوز پلس کو موصول ہونے والی دستاویزات چیخ چیخ کر واضح کر رہی ہیں کہ سندھ کے بہت سے علاقے زیرے آب آنے کے واضح خطرات ہیں اور تو اور انڈی ایم میں کا کوئی ترجمان ہی نہیں جو صورتحال واضح کر سکے لاہور میں مریض کے لوہہقین نے ڈاکٹر کو مار مار کے ادموع کر دیا بازو پر گہرے گھاؤ لگا دیئے ڈاکٹرز میں شدید خوف و حراس ہے مگر اصل معاملہ جو کبھی ڈسکس نہیں ہوا نیوز پلس آج وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہے پاکستان کے نوجوان ڈاکٹر اپنے پیشے سے متنفر ہو رہے ہیں ڈاکٹرز کا گرتا ہوا اب مورال معاشرے کے لیے کتنا خطرناک ہے کوئی سمجھ ہی نہیں پا رہا ملک میں خودکشیوں کا رجحان خطرناک شکل اختیار کر رہا ہے روہ سال کے صرف چار مہینوں میں اٹھائیس افراد نے خودکشی کر کے خود کو موت کے گھاٹ اتار لیا ہے خودکشی کی کوشش کر کے بچنے والے تو نہ جانے کتنے ہیں پاکستان میں یہ بڑھتا ہوا گریف مضبوط توجہ مانگ رہا ہے نیوز پلس میں آج ہم بتانے جا رہے ہیں اسی سے متعلق اہم ترین حقائق اور انکشافات پانیما کیس کا معاملہ اب صرف اور صرف جی آئی ٹی کے حتمی فیصلے پر رکا ہوا ہے پورے پاکستان کی نظریں اس وقت جی آئی ٹی کے طرف لگی ہوئی ہیں جی آئی ٹی کے کسی بھی ممبر کی میڈیا کے نمائندگان تک اب تک کوئی رسائی نہیں ہوئی ہے مجموعی طور پر جتنے بھی ممبر ہیں وہ اس رسائی سے استناب کر رہے ہیں آج پانیما لیکس کی تحقیقات کے لیے جوائیٹ انویسٹیکشن ٹیم جی آئی ٹی کا اجلاس ہوا چھے رکنی ٹیم نے الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کی جانب سے فراہم کی گئی دستاویزات کا جائزہ لیا جو ان کے سربراہ ہے جی آئی ٹی کے واجد زیا صاحب ان کی زیر صدارت اجلاس میں تمام چھے ممبران شریک ہوئے ممبران نے اب تک موصول ہونے والی دستاویزات کی جانچ پرتال کی جبکہ سپریم کورٹ کے جو تیرہ سوالات ہیں ان کی روشنی میں فریقین کے لیے سوالنامے کے نکات بھی زیرے بحث آئے لیکن اہم ترین جو معاملہ ہے وہ ہے لاحے عمل کا جی آئی ٹی کن لائنز پر انویسٹیکشن کر رہی ہے کرنے والی ہے ارادہ رکھتی ہے اب تک جی آئی ٹی نے کیا کیا ہے اور کیا سوچ رہی ہے وہ کس طرح کی انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہی ہے کس طرح سے انویسٹیگیٹ کرنا چاہ رہی ہے خبر یہ بھی ہے کہ جی آئی ٹی دو حصوں میں سکول آف تھارٹ تقسیم ہے ایک سکول آف تھارٹ جی آئی ٹی کا یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی جی آئی ٹی کے روبرو نہ بلایا جائے اور سوالنامہ بھیج دیا جائے یا کم از کم وزیر آزم کو جی آئی ٹی کے روبرو نہ بلایا جائے دوسرا جو سکول آف تھارٹ ہے اس گروپ میں وہ یہ کہتا ہے خبریں محصول ہو رہی ہیں کہ جی آئی ٹی کے روبرو پیش ہونا یا کرنا ضروری ہے اور جی آئی ٹی کے روبرو وزیر آزم کو یا دیگر افراد کو پیش ہونا چاہیے ہم سوال یہ اٹھانا جا رہے ہیں کہ دونوں صورتوں میں فرق کیا پڑے گا کیا ماضی میں ایسی کوئی مثالیں ملتی ہیں کہ وزیر آزم کو جی آئی ٹی کے پاس آنا پڑا ہو یا جی آئی ٹی کو وزیر آزم کے پاس جانا پڑا ہو جی آئی ٹی کیا صرف پاکستان کے ہی ریسورسز استعمال کرے گی یا پھر برون ممالک سے بھی ایکسپرٹس کی رائے یا مدد لے سکتی ہے اس بارے میں کیا رہی جاتی ہے مجموعی طور پر کیا کنسنٹ ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں اور سوالوں کا جواب لیتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی اعزاز صحیح صاحب اعزاز صاحب بہت بہت شکریہ جی آئی ٹی جتنی بنی ماضی میں مجموعی طور پر آپ ان کو کور کرتے رہے آزرہ ہمیں اس بارے میں سمجھائی گا کہ جی آئی ٹی اب کن لائنز پر انویسٹگیشن کر رہی ہے ابھی تک جی آئی ٹی نے کیا کیا ہے کیا سوچ رہی ہے جی آئی ٹی کس طرح انویسٹگیٹ کرنا چاہ رہی ہے جی آئی ٹی پانیما کیس کے فیصلے کو مرتضی جی آئی ٹی جو سپریم کورٹ کی طرف سے دیئے گئے تیرہ سوالات ہیں ان کا جواب جاننے کے لیے سب سے پہلے تو مختلف اداروں سے جو مواد ہے اور مختلف اداروں سے ریکارڈ ہے وہ کٹھا کٹھا کر رہی ہے وزارت اطلاعات کو بھی لکھا گیا ہے حال ہی میں اور جو قومی اسمبلی ہے اس کو بھی کہا گیا کہ وزیراعظم نے جو خطاب کیا تھا اس کا بھی سرٹیفائیڈ مطن دیا جائے وزارت اطلاعات کو اور پریس انفرمیشن ڈپارٹمنٹ کو یہ لکھا گیا ہے کہ جو تقاریر اور جو مختلف ٹاک شوز میں بیانات دیئے گئے ہیں وزیراعظم کی طرف سے یا ان کے اہلے خانہ ان کے بیٹے حسین نواز ان کی بیٹی مریم نواز کی طرف سے ان تمام بیانات کا جو ٹرانسکرپٹ ہے وہ بھی دیا جائے ٹیکس کے حوالے سے کاغذات وہ بھی منگوالیے گئے ہیں جی ایٹی کی طرف سے اور انہیں محصول بھی ہو چکے ہیں ساتھ ہی ساتھ جو کاغذات تھے جو ریکارڈ تھا اوڈائی بیا پیپر میلز کا نیب نے وہ بھی دے دیا ہے تو ان تمام جتنے بھی کاغذات لیے گئے ہیں ٹیکس کے ہو گئے پراپرٹیز کے ہو گئے الیکشن کمیشنہ پاکستان کے ہو گئے ان تمام کا موازنہ کیا جائے گا اور موازنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی جی ایٹی نے کیا ہے اور وہ یہ کام کیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کا تقریباً پانچ سو چالیس صفحات کا جو حکم تھا اس کا دو صفحوں پر مشتمل ایک جسٹ نکالا گیا ہے جس جو ان باتوں اور ان ابزرویشنز اور ان ڈائریکشنز کے اوپر مبنی ہے جو سپریم کورٹ نے اپنے پاناما کے فیسٹے میں دیئے گئے ہیں تو ایک تو ان دونوں کے حوالے سے جی ایٹی آگے بڑھے گی ان دونوں امور کی روشنی میں ساتھ ہی ساتھ جی ایٹی نے ہماری اطلاعاتیہ مطابق ایک برطانوی آڈٹ فرم کو بھی ہائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور برطانوی آڈٹ فرم ہائر کرنے کا فیصلہ اس لیے گوا ہے مرتضیٰ کہ جتنے بھی دستاویزات سامنے آ رہی ہیں ان سے فرانزک ایویڈنس سے کٹھے کیے جانے ہیں جو ٹیکس کے دستاویزات ہیں جو اساسوں کے دستاویزات ہیں تو ان تمام کی جو فرانزک ایویڈنس ہے وہ ایک سرٹیفائیڈ انٹرنیشنلی ویل رپیوٹڈ جو فرم ہوگی آڈٹ وہ نکالے گی تو پھر سوالات آئیں گے اور ان سوالات کو آگے وزیراعظم سے اور ان کے بچوں سے پوچھا جائے گا لیکن عزان صاحب یہ خبر گردش کر رہی ہے گو کہ غلط ہو سکتی ہے کہ جی ایٹی دو حصوں میں تقسیم ہے جی ایٹی کو نہ کہیں بلکہ وہ سکول آف تھاٹ دو حصوں میں تقسیم ہے ایک سکول آف تھاٹ جی ایٹی کا یہ کہتا ہے کہ کسی کو بھی جی ایٹی کے روبرو نہ بلائے جائے انہیں سوال نامہ لے کر جائے جائے جی ایٹی خود جائے سوال نامہ لے جائے جائے ان کا جواب لیا جائے دوسرا یہ کہتا ہے کہ جی ایٹی کے روبرو پیش ہونا ضروری ہے یا کسی بھی ملزم کو جی ایٹی کے روبرو کرنا ضروری ہے اس بارے میں آپ کے پاس خبر کیا ہے دونوں صورتوں میں اگر ہو تو کیا فرق پڑے گا کیا ماضی میں کوئی اس کی مثالیں ملتی ہیں مرتضیٰ ایک بات تو یہ ہے کہ جی آئی ٹی کے اندر کتنے گروپ بنے ہوئے ہیں میں آپ بڑی امانداری سے بتا رہا ہوں کہ میری جی آئی ٹی سے منسلک ایک آفسر سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے تنقید کی مجھ پہ بھی اور سارے میڈیا پہ بھی میں آپ کو اوریجنل بات بتا رہا ہوں انہوں نے کہا جو کچھ آپ ٹی بی پہ رپورٹ کر رہے ہیں وہ ایسا کچھ نہیں ہو رہا ابھی ہم صرف جو ریکارڈ وہ کٹھا کر رہے ہیں ساتھی ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پہلے تو ہم ریکارڈ کٹھا کریں گے پھر سوالات تیار کریں گے اور پھر آگے بڑھیں گے انہوں نے مجھ سے سوال کیا کہ آپ نے تو سوالات کی تیاری کا عمل بھی شروع کر دیا تھا اور ساتھی ساتھ وہ جو کتری جو پرنس ہے اس کو لیٹر لکھنے کی بھی بات کر دی اور یہ باتیں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ جی جی آئی ٹی تقسیم ہے میرے خیال میں یہ جتنی بھی خبریں آ رہی ہیں جو جی آئی ٹی کے ارکان ہیں وہ میڈیا سے بہت آوائیڈ کر رہے ہیں بہت زیادہ وہ میڈیا سے دور ہیں میں ذمہ داری سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جی آئی ٹی کے ایک شخص سے کم از کم میرا رابطہ ہوا اور پتہ نہیں کتنے دنوں کی تگو دو کے بعد اور میرے وہ ذاتی جاننے والے بھی تھے تو وہ میڈیا سے بہت زیادہ دور رہ رہے ہیں اب دوسری جو بات آپ نے کی کہ تقسیم ہے اور اندر یہ سوچا جا رہا ہے میرا خیال میں یہ ایک سیمبولک ویلیو ہے اس بات کی کہ کیا جی آئی ٹی اس کیس کے ملزم جو کہ وزیراعظم نواز شریف ہیں اور ان کے بچے ہیں ان کو طلب کرتی ہے یا ان کے سامنے پیش ہوتی ہے یہ اس کی ایک سیمبولک ویلیو ضرور ہے اس کے اوپر پولٹیکل لوگ بہت ساری باتیں بھی کریں گے لیکن میرے خیال میں پروفیشنل بات اگر کروں تو سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ جی آئی ٹی کے ارکان وزیراعظم سے اگر ملتے بھی ہیں اگر ان کو نہیں بلاتے تو ملتے بھی ہیں تو کیا یہ ان کے عہدے یعنی کہ وزیراعظم ان کا عہدہ ہے یا ان کی حیثیت سے متاثر ہو کر بڑے ہلکے پھلکے ان سے سوال کرتے ہیں اور انہیں گرل نہیں کرتے اپنا پروفیشنل کام نہیں کرتے یا اپنا پروفیشنل کام کرتے ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا اگر وہ پروفیشنل کام کریں اور مل کے بھی کریں تو کیا اس پر کوئی اتراز ہے میرے خیال میں یہ ایشو نہیں ایشو یہ ہے کہ کیا جی آئی ٹی پروفیشنللی اپنی پوچھ گچھ کرے گی یا نہیں کرے گی انہیں بلانا یا ان کے پاس جانا میرے خیال میں یہ اتنی بات نہیں رہ جاتی اگر آپ کو یاد ہو جی آئی ٹی ایک قائم ہوئی تھی خالد قریشی جو کہ ایف آئی ایک آفسر تھے اڈیشنل ڈریکٹر جنرل تھے ان کی سربائی میں جنہوں نے مشرف صاحب سے ملاقات کی تھی پرویز مشرف صاحب کے گھر میں جا کر اور بینظیر بھٹو قتل کیس کے معاملے پر انہوں نے پوچھ گچھ کی تھی پھر ایک اور جی آئی ٹی تھی ارتفاق سے اس کے سربائی خالد قریشی تھے جنہوں نے تین نومبر کے حوالے سے جا کر ان سے پوچھا تھا اور اس جی آئی ٹی نے بڑی باتیں اس وقت ہوئی تھی کہ یہ جی آئی ٹی ان سے ملزم کے پاس کیوں گئی ہے لیکن اسی جی آئی ٹی نے اسی پرویز مشرف کو ملزم قرار دیا تھا ٹھیک ہے تو سوال یہ نہیں ہے کہ یہ اس کے پاس جاتے ہیں وزیراعظم کے پاس جاتے ہیں یا نہیں جاتے سوال یہ ہے کہ کیا یہ پروفیشنلی اپنا کام کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں بہت بہت شکریہ سیمیر صاحبی ہمارے ساتھ بوجود تھے یہ انتہائی اہم معاملہ تھا جس کو سمجھنا بہت ضروری تھا واضح طور پر دکھائی دے رہا ہے کہ جی آئی ٹی نے اپنی رائٹ ڈیریکشن لے لی ہے کام بازے طور پر شروع ہو گیا ہے لیکن دو بڑے سوالات اس وقت جنم لے رہے ہیں کہ جو ٹائم دیا گیا ہے ساٹھ دن کا کیا یہ کم ہے جی آئی ٹی اس پورے ساٹھ دنوں کے اندر وہ کامیابی حاصل کر پائے گی جو دراصل ضرورت ہے اور دوسرا آپ جی آئی ٹی وزیراعظم کے پاس جاتی ہے یا وزیراعظم جی آئی ٹی کے پاس جاتے ہیں اس سے کچھ اور فرق پڑے نہ پڑے پولیٹیکل فیکٹر کا بہت بڑا فرق پڑے گا یہ بہت دیکھا جا رہا ہے ایک اور اہم معاملہ جس کا تعلق پاکستان سے ہے ہر سال ہم اس پر بحث کرتے ہیں آواز اٹھاتے ہیں ہر سال پاکستان میں سلاب آتے ہیں ہم بار بار اٹھاتے ہیں این ڈی ایم میں اسی وقت ایکٹیو ہوتا ہے پی ڈی ایم میں اسی وقت ہوتا ہے ہر سال سلاب عوام سے یہ اہد کرتی ہے حکومت اہد کرتی ہے سلاب آنے کے بعد کے آنے والے سال میں مختلف سکیموں تحت دریاؤں کے بند اس کے حفاظ دی پشتے وہ سب پر وہ محفوظ کیے جائیں گے لیکن پھر رات چلی جاتی ہے اور بات چلی جاتی ہے اب نیوز پلس کو جو دستاویزات موصول ہوئی ہیں وہ بڑے انکشافات کر رہی ہیں وہ کیا ہے سلاب کی روک تھام کی سکیمیں جناب مکمل نہیں ہو پائی ہیں اب منسون کا سیزن کچھ ہی عرصے کے بعد شروع ہونے والا ہے حکومت نے دریاؤں کے بند پشتوں سے متعلق بھی کوئی سکیم مکمل نہیں کی ہے کسی دریاؤں اور نہروں کے بند اور پشتے سلابی پانی سے جناب محفوظ نہیں ہے دریائے سندھ پر جو کچھے کا علاقہ ہے وہ بھی سلابی پانی سے محفوظ نہیں ہے کے پی کے کا نام لے لیجئے بلوچستان کا نام لے لیجئے وہاں بھی سلاب سے بچاؤ کی کوئی سکیم مکمل نہیں ہوئی ہے ساری انکمپلیٹ ہے سندھ اور جنوبی پنجاب کے لوگ تیاری کر لیں اس بار منسون کی بارشیں گرمیوں کے بعد جو برف پگل کرائے گی پانی بہائے گا ٹھیک تھاک بھی ہوں گی اور پانی کو سمالنے کا نظام بھی کوئی نہیں ہے حکومتیں کوئی انتظامات نہیں کیے ہیں نیوز پلس کو موصول ہونے والی جو دستاویزاز ہیں جو آپ کو ٹیلیوین سکرین پر دکھائی دے رہی ہیں چیک چیک کر واضح کر رہی ہیں کہ سندھ نہیں بلوچستان نہیں بلکہ خیبر پختونخواہ کے بہت سارے علاقے زیرے آب آنے کے واضح خطرات ہیں اور تو اور سنیے N.D.M.A. کا کوئی ترجمان ہی نہیں ہے جس سے بات کی جا سکے جن سے پوچھا جا سکے اور صورتحال کو واضح کیا جا سکے یہ سارا معاملہ ہے کیا اس کے لیے رپورٹ کیا کتنا خطرناک ہے کیا ہم کچھ کر سے ہیں یا اب نہیں کہ آپ بھی ہمارے پاس وقت ہے اس کے تدارک کا یہ نہیں اس کے لیے بات کرتے ہیں اسی خبر کو رپورٹ کرنے والے ہمارے نمائندہ خصوصی مدسر علی مدسر بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا ذرا ہمیں یہ سمجھائی گا کہ یہ کتنا امپورٹنٹ ہے کتنا سنگین معاملہ ہے اور اس کے آداد و شمار بتاتے کیا ہے بلکل سب سے پہلے تو اغلاہ مرتضی صاحب شکریہ آپ کا آپ مرتضی صاحب یہ دیکھیں کہ دو ہزار دس سے اب تک جتنے بھی سلاب آئے ہیں عوام کو آن دی سپوٹ ہی آگاہ کیا جاتا ہے کہ سلاب آنے والا ہے میں آپ کو صرف اور صرف گورنمنٹ سٹیٹمنٹ سے آگاہ کروں گا جس میں بتایا گیا تھا کہ 1.5 ایریا آف پاکستان وہ اس سے مکمل افیکٹڈ تھا اس کے علاوہ تقریباً دو کروڑ لوگ آپ کتنی بڑی تعداد دیکھیں کہ دو کروڑ لوگ وہ مکمل گھر سے بے گھر ہوئے ہیں ان کا ذریعہ معاش گیا ہے وہ مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے ہیں اور ہزاروں لوگ اس میں جو ہے وہ اپنی زندگی سے ہی ہار گئے اس کے بعد آپ دو ہزار گیارہ کا دیکھ لیں دو ہزار بارہ کا دیکھ لیں دو ہزار تیرہ ابھی کی سیچویشن در آپ ایک جیک لی بتائیے اس میں سیکڑو افراد جو ہے نا انہوں نے اپنی جان کی بازی ہاری ہے ابھی کی جو سیچویشن ہے وہ جو ہمیں دستاویزات موصول ہوئی ہیں اس میں جو آپ نے ابھی ذکر کیا ہے کہ ان ڈی ایم میں ہو گیا ہے پی ڈی ایم میں ہو گیا وہ اس وقت آن ڈی سپورٹ تو بہت ذکر کرتے ہیں کہ سکیمیں لائی جا رہی ہیں مزید جو ہے وہ اس طرح آئندہ نہیں ہو سکے گا لیکن جو ہمیں دستاویزات موصول ہوئی ہیں مثال کی طور پر کیا کرنا تھا انہوں نے کیا نہیں کر سکی دیکھیں ابھی جو سکیمیں انہوں نے مطارف کروائی تھی جس کے لیے انہوں نے ملینز میں جو ہے وہ فنڈ لیے ہیں وہ کوئی بھی سکیم جو ابھی تک مکمل نہیں ہوئی اگر میں آپ کو دستاویزات کے مطابق بتاؤں تو اگر دیکھا جائے تو کنسٹرکشن آف جے ہیڈ سپر ایٹ آر ڈی ٹوئنٹی اور سپر آر ڈی ٹوئنٹی فائیو اس کو میگا سن برانچ کو ڈسٹرک مزفرگر میں جو ایگزسٹ کرتی ہے اس کو پانچ سو نوے ملین کے ایک خاصے بڑے بجٹ کے تحت اس کو ابھی مکمل نہیں ہوئی کتنی دیر میں مکمل ہو جائے گی اس کی ابھی مکمل نہیں ہوئی جبکہ اس کے جو فنانس ہے وہ اٹھانوے فیصد ریلیز ہو چکا ہے اور اگر اس کی دیکھا جائے کہ فیزیکلی رپورٹ کیا ہے تو فیزیکلی رپورٹ اس کی جسٹ فورٹی فری پرسینٹ آ رہی ہے اس کے علاوہ بھی جو سکیمیں ہیں میں آپ کو وہ بھی بتاتا ہوں پروٹیکٹنگ ایرگیشن سسٹم یہ ہے بکیانی اور اس کے علاوہ ایریا آف بیٹ دریائی گبر ان کے لیے جو پانچ سو بٹ کا علاقہ ہے بٹ کا علاقہ ہے اس کے لیے بھی ایک خاصی بڑی رقم پانچ سو بتیس ملین جو ہے وہ مختص کی یہ بھی سیف نہیں ہے اس کی بھی جو فائنانچلی اگر آپ دیکھیں تو تقریبا نائنٹی پرسینٹ جو ہے وہ اس کو فنڈز دے دیا گیا یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ بٹ کا علاقہ ہے تو سندھ میں بھی آتے ہیں اور جنوبی پنجاب میں آتے ہیں یہ جنوبی پنجاب بھی فیکٹیو ہوگا بلکل جنوبی پنجاب اور سندھ خیبر پختونخواہ کی کیا پوزیشن ہے خیبر پختونخواہ کی بھی یہی پوزیشن ہے کیونکہ اب جو ہے آگے مونسون کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے تو اس سے جو ہے وہ پورا پاکستان دوبارہ سے اسی طرح لپیٹ میں آئے گا جس طرح جب آپ نے ساری انویسٹیکشن کر رہے ہوں گے مدصر تو یقیناً آپ نے انڈی ایم اے سے رابطہ کیا ہوگا کیا کہا انہوں نے بلکل ابھی دیکھیں جیسا کہ انڈی ایم اے سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے اور پھر صوبائی لیول پہ کوئی رابطہ کرنے والا ہے انڈی ایم اے انڈی ایم اے میں ان کا کوئی سپوک پرسن ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے فلانے سے بات کرنے فلانے سے لیکن جس سے بھی بات کی جاتی ہے ایک بہترمہ ہمیں ٹیکس ویکس تو کرتی رہتی ہے پورا سی دیکھیں مرتضی صاحب ٹیکس ویکس کرنا وہ ایک جسٹ پریس ریلیز ہے اس سے کوئی بھی چیز کلیئر نہیں ہوتی ایکزیکٹ فیکٹس اینڈ فگر دینے سے پتا چلتا ہے کہ اداروں نے کتنا کام کیا لیکن جبکہ ہمیں جو دستاویزات محصول ہو رہی ہیں اس کے مطابق کوئی بھی سکیم ابھی تک مکمل نہیں ہو سکی اور عوام دوبارہ یعنی تیاری کر کے رکھیں کہ سلاب آنے بارے بلکل آپ دوبارہ تیاری کر کے رکھیں کیونکہ اگست سے جو ہے آپ کو پتا آن ورڈ شروع ہو جاتا ہے جو سلاب کا سلسلہ ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی ہمیں جو دستاویزات محصول ہوئی ہیں اس کے مطابق کوئی بھی سکیم جبکہ مکمل نہیں ہوئی بہت بہت شکریہ مدصر سولہ مئی ہے جو منگل کا دن ہے یاد کر لیجئے آج ہی سے ہم آپ کو علام کر رہے ہیں کہ سمجھ لیجئے بوجھ لیجئے جان لیجئے کہ یہ جو علاقے ہیں خاص طور پر جنوبی پنجاب اور سندھ کے یہاں پر ٹھیک ٹھاک سلاب آنے کے واضح خدشات بھی ہیں خطرات بھی ہیں اور حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے انتظام یہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی ہے پیسے ریلیز ہو چکے ہیں لیکن کام مکمل نہیں ہوا ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آج ہم اتہائی اہم ترین معاملے کی طرف اشارہ دلانا چاہتے ہیں وہ ہے پاکستان کے نوجوان ڈاکٹرز کا جو کہ اپنے ہی معتبر اور متبرک پیشے سے متنفر ہو رہے ہیں معاملہ کیا ہے ایک بریک کے بعد اس کی مزید تفصیل پر بتائیں گے اور جو پوائنٹس آپ کو ریز کرنے والے ہیں وہ شاید پاکستانی میڈیا ہسٹری میں کبھی ریلیز نہیں ہوئے بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم جس اہم ترین معاملے کی طرف اشارہ دلانا چاہ رہے ہیں اور باور کرانا چاہ رہے ہیں وہ اس قدر اہم اور گمبیر ہوتا جا رہا ہے اور اس قدر شدت اختیار کرتا جا رہا ہے کہ شاید اگر اس پر ہم نے جلد کابو نہ پایا اس کا تدارک نہ کیا اس پر نظر نہ رکھی تو یہ اس قدر گمبیر اور خطرناک صورتحال اختیار کر لے گا کہ شاید ہم اس پر پھر مستقبل میں کنٹرول ہی نہ پائیں آج کا معاملہ پاکستان کے ڈاکٹرز کے ساتھ جڑا ہوا ہے خاص طور پر جو پنجاب میں کام کرنے والے اور خاص طور پر جو لاہور میں اور مین سٹیز جو ہیں پنجاب کی وہاں پر کام کرنے والے نوجوان ڈاکٹرز کے ساتھ جڑا ہوا ہے آج ایک انتہائی خطرناک واقعہ پیش آیا لاہور کے سروس اسپتال میں جس کے مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ڈاکٹر جنید وہاں پر کام کر رہے تھے ڈاکٹر جنید کام کرتے ہوئے آپ کام کر رہے تھے سہولیات کا اسی طرح سے جس کا ہم رونا روتے رہے بار بار علام کرتے رہے سہولیات کا فقدان تھا اس کی وجہ سے اٹینڈڈ غصے میں آیا اٹینڈڈ نے اس ڈاکٹر جنید پر حملہ کیا اور ٹھیک ٹھاک بڑے گھاؤ لگا دیئے جو کہ میں آپ کو ٹیلوین سکرین پر نہیں دکھا سکتے لاہور کے سروس اسپتال میں ایک اٹینڈڈ نے ڈاکٹر کو مارا اسے گالیاں دیں اس پر کسی شہ سے وار کیا ڈاکٹر کو ٹھیک ٹھاک زخمی کر دیا اس ڈاکٹر کو متعدد سٹیچز لگے ٹھیک ٹھاک خون بہا اور وہ بہوش ہونے تک چلا گیا دو بڑے گھاؤ ہم نے دیکھے وہ گھاؤ اگر آپ سوشل میڈیا پر ہیں وہاں پر تو دکھائی دے رہے ہیں لیکن ہم ٹیلوین سکرین پر آپ کو دکھائی نہیں دکھا سکتے اچھا یہ تو ہم نے دیکھا ہوا کیا وہ آپ کو سمجھایا ہم نے اب یہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں جو اصل معاملہ ہے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ زخمی ہوئے مارا بہت اس طرح کے واقعات پیش آئے اب یہ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں یہ جو نوجوان ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ سہولیت حکومت نہیں دیتی اور مارے ہم کھاتے ہیں اپنی زندگی کے قیمتی سال صرف کتابوں میں لگا کر اٹھالیس گھنٹے اور بہتر بہتر گھنٹے کی لمبی لمبی ڈیوٹیاں دے کر اپنی خواہشات اور خوشیوں کو رد کر کے مار کے ہم ڈاکٹر بنے اور پھر ہم مریضوں کے تھپڑ بھی کھائیں ان کی گالیاں بھی سنیں ان سے زخمی بھی ہو اور ان کی بدعائیں بھی لیں ان سے اپنے جسموں پر وار کرائیں ان سے گالیاں کھائیں ہم اس ملک میں نہیں رہیں گے وہ اس ملک کو چھوڑنا چاہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہم اس ملک کو چھوڑ دیں گے وہ متنفر ہو چکے ہیں ہم اس معاشرے کو چھوڑ دیں گے وہ پاکستانی معاشرے سے متنفر ہو رہے ہیں ہم کوئی اور کام کر لیں گے ڈاکٹرز کے حالات ہیں ان کے جذبات ہیں جناب یہ جو ینگ ڈاکٹرز ہیں یہ مافیا نہیں ہے اس نہج پر آنے پر مجبور ہیں کہ وہ ہڑتال کریں آپ تو سگرٹ پر ٹیکس کم کرنے کی باتیں سنا رہے ہیں جبکہ سب سے کم ترین ساؤتھ ایشیا کی سگرٹ کی ڈب بھی پاکستان میں ملتی ہے آپ اس کو بھی کم کر رہے ہیں یعنی کہ جو سگرٹ کا زہر ہے وہ اور بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ تو مسیحہ ہیں ان کے اصل مسائل تو سنیں انہیں سہولیات کیا دی ہیں آپ نے تھپڑ گالیاں اور بددعائیں حکومت اور وزراء نہیں سنتے ہیں جناب یہ تو سب نصیب بنتی ہیں ڈاکٹرز کی جو فیز کرتے ہیں مریضوں کو کیوں کھائیں وہ مار کیوں کھائیں وہ گالیاں کیا اس لیے وہ پڑھے لکھے تھے اور اس مقام تک آئے تھے آئیونی سے بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں وہی ڈاکٹرز جن کا بازو کٹا ڈاکٹر جنید اور ساتھ میں وائیڈیے کے رہنما ڈاکٹر عاطف چودری صاحب ہم نے دونوں کو خاص وجہ سے بلایا ہے سب سے پہ پہلے ڈاکٹر جنید مجھے زیادہ یہ سمجھائیے گا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے کیوں اتنی زیادہ شدت اختیار کر گیا معاملہ کچھ تو آپ نے کہا ہوگا ٹینڈنٹ کو جس کی وجہ سے انہوں نے اتنا انتہائی قدم اٹھایا ہے جی اسلام علیکم پیشنٹ تھا ہمارے پاس فیمل پیشنٹ جس کا نام رضیہ تھا تو پیشنٹ ڈی سی ایلڈی کے پیشنٹ تھا اور ہیپ سی پولیٹیب بھی تھا پیشنٹ کے باڈی پہ کافی ایڈیما بھی ہوا تھا جس کی وجہ سے پیشنٹ کو آئی وی لائن نہیں لگ سکتی تھی نرسز نے کافی ٹرائز کی کہ ان کو آئی وی لائن لگ جائے اور ان کا ٹریٹمنٹ ہو سکے لیکن چونکہ نہیں لگی اس وجہ سے انہوں نے آکے ڈاکٹرز پہ جو ہماری فی ڈاکٹرز تھے ان کو آکے کہنا شروع کر دیا کہ یہ آپ ہمارا ٹریٹمنٹ نہیں کر رہے آپ کی دوائیاں سہی نہیں ہیں آپ کے بیٹس پہ دو دو مریض لیٹے ہوئے ہیں تو مطلب سارے جو جو پرابلمز تھی وہ آکے ڈاکٹرز کو کہنا شروع کر دیئے ان کا لہجہ بہت سخت قسم کا تھا مطلب کافی ان کی ٹون بہت ہارڈ قسم کی تھی جس کی وجہ سے جو ہماری فیمل ایچوز تھی وہ حیرس ہو گئی اور اس وجہ سے جب ہم لوگ بیچ میں آئے کہ معاملہ ہم سلجھا سکے ان کو سمجھا سکے ہیں کہ ہمارے پاس جو فیسلیٹیز ہیں ہم آپ کو اس ہی میں انٹرٹین کر سکتے ہیں ہم خود تو کچھ نہیں کر سکتے جو گورنمنٹ نے ہمیں پروائیٹ کیا ہے ہم صرف وہی کر سکتے ہیں تو بجائے یہ کہ وہ ہماری بات سمجھتی اور ہمارے ساتھ کوپوریٹ کرتی ان کی ٹون اور ہارڈ ہوتی رہی جس کی وجہ سے جب انہوں نے دیکھا کہ ہمارا کچھ یہاں پہ کام نہیں بن رہا انہوں نے جا کے غصے کے اندر آکے ششہ توڑا اور ہمارے ساتھ ہمارے سینئر ب بھی تھے ان پہلے ان کو مارنے ہی کوشش کی لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ان کو اتنی چوٹ نہیں لگی اس کے بعد انہوں نے وہ شیشہ پکڑ کے میری طرف تھو کیا میرے موہ کے ہائٹ کی طرف تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ اوپر کر لیا اور وہ بجائے میرے موہ پہ لگنے کے میرے ہاتھ پہ لگیا دو انسائز مون تھا لیسرشنز بھی تھی میری بلیڈنگ سٹارٹ ہوگی میں وہاں پہ گیر گیا تو میرے ساتھ جو میرے کولیکس تھے انہوں نے فورا مجھے اٹھایا ہے اور مجھے اپنے ساتھ ایمرینسی لگے گیا ہے اور اس کے بعد بھی ٹھیک ہے ایمرینسی ملے گے ابھی آپ ٹھیک ٹھاک ہیں ٹھیک ہے ڈاکٹر آتف ایک دفعہ آپ کے ساتھ بھی ہوا تھا آپ کو بھی یہ پولیس والے اٹھانے آئے تھے ہم نے سپیشل پروگرام بھی کیا تھا ہم آپ کے پاس آئے بھی تھے ہم نے اس پورے کا وزرڈ بھی کیا ڈاکٹر جنید تو بہت ڈسارٹ ہوئے ہوئے ہیں میری باقی ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے وہ بھی بہت ڈسارٹ ہوئے ہوئے ہیں کیا اس طرح کی رائے صرف ڈاکٹر جنید میں ہی پائی جاتی ہے یا پورے جو پنجاب کے ڈاکٹرز ہیں یا جو بھی یونگ ڈاکٹرز ہیں سب میں یہی حالات ہیں وہ مایوس ہوئے ہوئے ہیں یہ تو غلام مرزا بھائی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا اٹلیس ہمیں کوئی سنتو رہا ہے دوسری چیز جب ہم لوگ پانچ سال ہم لوگ سٹڈی کر رہے تھے کو سٹڈی کرنے کے بعد ہم پریکٹیکل فیلڈ میں آئیں تو یقین ماں نے ہمارے اندر بہت پیشن تھا ہمارے اندر بہت جذبہ تھا کہ ہم انسانیت کی خدمت کریں لیکن ہم نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اگر جالی دوائی ملے گی تو اس کے تھپڑ ہم کھائیں گے اگر بیڈ کے اوپر دو پیشنٹ ہوں گے تو ہمیں گالیاں دی جائیں گی اگر پنکھا نہیں چل رہا ہوگا تو ہم جوتیاں کھائیں گے اگر بیڈ کے اوپر دو دو تین تین مریض لیٹے جائیں گے تو ہمیں وارڈس کے اندر کی سٹا جائے گا یقین مانے تمام خواب ٹوٹے ہیں تمام جو پیشن ہیں وہ ختم ہو گیا اگر تو آپ یہ کہیں کہ اب ہم اس پیشن کے ساتھ اس جذبے کے ساتھ یونگ ڈاکٹرز سرب کر سکتے ہیں نیشن کو تو یقین مانے ہر یونگ ڈاکٹر اس دوڑ کے اندر ہے کہ آج نہیں تو کل کب وہ پاکستان سے بھاگے اور یہاں سے چلا جائے ان کے جذبے کے اندر کمی نہیں ہیں وہ یہاں کام کرنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں کوئی بھی ایک شخص کوئی اپنا گھر چھوڑ کے جانا چاہتا ہے بلکل نہیں جانا چاہتا لیکن جہاں ہماری زندگی ہی محفوظ نہیں ہے جہاں آپ امیجن کریں اگر ڈاکٹر جنید اپنے موں کے آگے ہاتھ نہ کرتے اور وہ شیشہ ان کے موں پہ لگتا تو کیا یہ زندہ بستے کیا وہاں ڈاکٹرز کام کر سکتے ہیں اور جب ہم اس وارڈ کے اندر پہنچے ہیں تو یقین مانے بہت ساری فیمل ڈاکٹرز کے پیرنٹس انہیں لینے کے لیے آ چکے تھے وہ فیمل ڈاکٹرز رو رہی تھی اور ایک کمرے کے اندر بند تھی مجھے نہیں لگتا کہ ان سب صورتحال کے اندر اب والدین مزید اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں میں ان غریب لوگوں سے جو کہ ہمارے پیشنٹ ہیں وہ ہمارے مریض ہیں میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یونگ ڈاکٹرز ہی پورا ہسپٹل رن کرتے ہیں ہم ان کے ہیں بیٹ دینا دوائی دینا بجلی دینا ہمارے اختیار میں نہیں ہے ہمارے اختیار میں صرف آپ کو چیک کرنا ہے ہمارے اختیار میں اس ٹائم وہاں بیٹھ کے چوبیس چوبیس گھنٹے اٹھالیس چھپن گھنٹے آپ کے ساتھ رہنا ہے ہم رہتے ہیں لیکن خدارہ ہم سے وہ چیز ڈیمار نہ کریں جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے جب ہم انہی سہولیات کے فقدان کی بات کرتے ہیں تو مجھے یہ آج تک سمجھ نہیں آئی کہ گورنمنٹ آف پاک پنجاب افینڈ کی ہو جاتی ہے کیا اگر ایک بیٹ پہ ایک پیشنٹ کی بات ہم کرتے ہیں تو کیا زیادتی ہے؟ کیا یہ مریض کے بہتری کی بات نہیں ہے؟ کیا ہم اگر فری عدویات کی بات کرتے ہیں تو کیا یہ مریض کی بہتری کی بات نہیں ہے؟ کیا کریں؟ ہم اس دو راہے کے اوپر ہیں کہ ہم آواز اٹھاتے ہیں تو گورنمنٹ مارتی ہے ہم نہیں اٹھاتے تو عوام مارتی ہے ہمارے پاس ایک ہی رستہ ہے جو تمام یونگ ڈاکٹرز جس لائن میں لگے ہوئے ہیں کہ باہر نکل جاؤ یہاں سے باغ جاؤ ورنہ زلیل و خوار ہو جاؤ گے لیکن جو یہ اس طرح کی ڈی مورلائزیشن تو آپ کو کام ہی نہیں کرنے دیتی ہوگی اور اگر لڑکوں کے یہ حالات ہیں تو جو لڑکیاں کام کرنے والی یونگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ تو بہت زیادہ خوف میں چلی گئی ہوں گی وہ تو بلکل قریب بھی نہیں پھٹکتی ہوں گی وہ تو یہاں تک کی چھٹیاں لے لی ہوں گی انہوں نے تو وہ مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رہی ہیں؟ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب تو جو بچے جو ماں باب کہتے تھے کہ ہم اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائیں گے یا انجینئر بنائیں گے یا پائلٹ بنائیں گے تین لفظ ہوتے تھے اب تو وہ ہاتھ جوڑتے ہوں گے کہ ہمیں ڈاکٹر بنوانا ہی نہیں ہے کیونکہ سات سال تک دس سال تک وہ جتنی محنت کرتا ہے ڈاکٹر اس کے بعد اگر وہ تھپڑی کھائے گا یا گھلیاں ہی کھائے گا یا اس طرح سے زخمی ہوگا تو اس کی ڈاکٹری ہے اور اس کی محنت تو غارت ہو گئی پولا مرزا بھائی کل جو حالات ہم نے وارڈ کے اندر دیکھے ایسے لگ رہا تھا جیسے ایک جنگ کا عالم ہے جنگ کیا ہے کہ جو یونگ ڈاکٹرز ہیں فیمل یونگ ڈاکٹرز ان کی تعداد جو گراؤنڈ کے اوپر ہیں مور دن فیپٹی پرسنٹ ہے پچاس پرسنٹ سے زیادہ ہے اب یقین مانے ان کے پیرنٹس آئے ہوئے ہیں اور وہ انہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈیوٹی سے آپ ہمارے ساتھ چلیں ہمیں آپ کی جان عزیز ہے ہمیں ڈیوٹی عزیز نہیں ہے جب ہم گئے ہیں یونگ فیمل ڈاکٹرز کمرے کے اندر بیٹھ کے رو رہی ہیں آپ خود امیجن کریں ڈی مورالائزیشن کی انتہا ہے ہم گورنمنٹ سے ڈیمانڈ کیا کرتے ہیں سیکیورٹی کیا ہمیں سیکیورٹی دی جائے یہ سیکیورٹی کب انشور ہوگی یہ سیکیورٹی تب انشور ہوگی جب ہمارا مریض جب ہمارا مریض خوش ہوگا اسے فری دوائی ملے گی اسے ایک بیٹ کے اوپر ایک پیشنٹ آئے گا جب اسے بجلی ملے گی جب اسے پنکھا ملے گا جب اسے بروقت ڈاکٹر اور نرس ملے گی ہماری سیکیورٹی بھی انشور ہو جائے گی جب یہ سب چیزیں ملے گی تو یقین مانے الٹیمیٹ بینیفٹ گورنمنٹ آف پنجاب کو ہی ہوگا یہ انہی کے لوگ ہیں ہم بھی انہی کے ہیں ہم ان کے بچے ہیں ہم قطن ہمیں کہا جاتا ہے ہمارتالی ڈاکٹر مجھے بتائیں کیا اس صورتحال کے اندر جب ہم مارے کھا رہے ہیں اور تیز آلات سے ہمارے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں کیا کوئی ینگ ڈاکٹر وہاں ڈیوٹی دے سکتا ہے ہماری ایمرجنسی سٹارٹ ہوتی ہے فیمیلز کی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں فیمیلز کو حراس کیا جاتا ہے یہ روزانہ کا معمول ہے روزانہ کا لیکن ہم لوگ برداشت کرتے ہیں ہم اگر کوئی اپنی شکایت جا کے ایڈمنسٹیشن کے پاس لے کے چلے جائیں تو اس کے اوپر دکٹر عطف آپ کو میری آواز جاری ایک منٹ رکی ہے گا دکٹر عطف دکٹر جنید مجھے ایک خبر ملی آپ کے دوستوں سے کہ مجھے پتا چلا ہے کیونکہ آپ ہاؤس جاب کر رہے ہیں تو آپ اپنی ہاؤس جاب چھوڑنے والے ہیں کیوں چھوڑنے والے کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں دیکھیں میں ایز این پیڈ ہاؤس آفیسر کام کر رہا ہوں میری ڈیوٹی جو ہے وہ تھیٹی سٹی سکس آر سی میں کل اپنی کال پہ تھا تھیٹی سکس آر سی میری ڈیوٹی تھی مجھے وہاں ہاؤسپٹل سے کچھ بھی نہیں مل رہا صرف اور صرف ایک چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہے رسپیکٹ اگر وہ بھی نہیں ملنی تو پھر ہم اس سسٹم میں کیوں کام کریں اگر سیکیورٹی نہیں ملنی ہم اس سسٹم میں کیوں کام کریں اگر دیکھا جائے باہر ہمیں رسپیکٹ بھی ملتی ہے پیڈ جاب بھی ملتی ہے تو ہم اس آپشن کو کیوں نہ آپٹ کریں صرف اسی وجہ سے جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں وہ یہی دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی نہ کوئی سسٹم چل رہا ہو وہ کہتا ہے کہ میں باہر چلا جاؤں اور اس سسٹم سے دور بھاگ جاؤں کیونکہ اس سسٹم کا کوئی آگے حالات اچھے نظر نہیں آتے میرے ساتھ ہی رہیے گا آپ دونوں ڈاکٹرز رات میں نے ذرا بات کرنی ہے گورنمنٹ سے کیا حکومت اس سارے تناظر کو اس سارے معاملے کو سمجھ رہی ہے کہ یہ کتنا خطرناک ہے ڈاکٹر عاطف ڈاکٹر جنید سنی ہے آپ ذرا ان کے پاس بیٹھئے اور بڑے بند ذرا ان کی بات سنیے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کون سی خطرناک چیز معاشرے میں پنپ رہی ہے یہ ڈاکٹرز آپ کو ڈھونڈے سے نہیں ملیں گے یہ لوگ یہ ڈاکٹر جنید انپیڈ یعنی بغیر پیسوں کے آپ کو سرف کر رہا تھا وہ مار بھی کھا رہا ہے یہ کیا اس کی حالت کیا بنے گی اب اب یہ کیا لے کے جائے گا اب اس کا مستقبل کیا ہوگا کیا سخت سزا دیں گے یہ پولیس والے آ کے یہ ان کو اس ڈاکٹر جنید کو کہتے ہیں سلا کر لیں پریشر ڈالا جال رہا ہے اس کے اوپر ڈاکٹر جنید کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں مجھے یہ بھی خبر ملی ہے میں نے اس پوری کی انویسٹیگیشن کی میں نے اس پورے معاملے کو دیکھا تو پولیس حضرات جو سیچو متعلقہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں بھائی سلا کر لو بھائی سلا کر لو یعنی کیس کوئی نہ کرو پاکستان کا جو نوجوان ڈاکٹر ہے وہ اپنے پیشے سے مقدس پیشے سے متنفر ہو رہا ہے جناب اور وہ اس سے بھاگ رہا ہے وہ سرف نہیں کر رہا ہے وہ صرف ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہے یہ تو مقدس پیشہ تھا یہ تو فرض تھا اس کو فریضہ سمجھ کر ادا کرنا تھا یہ ڈاکٹرز ان کے ساتھ بیت کہہ رہا ہے یہ ڈاکٹرز کس طرح سے ڈاکٹر بنتے ہیں اندازہ ہے کسی کو کس طرح سے یہ پانچ سال پورے گزارتے ہیں کس طرح سے یہ ایم بی بیس کر رہے ہیں بلکہ اس کو بھی چھوڑیے جب یہ ایف ایسی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اندازہ ہے ان کو نائنٹی پرسنٹ مارکس آئیے ہوتے ہیں اور اتنا ٹف کمپیٹیشن ہوتا ہے داخلہ لینے کے لیے میڈیکل کالیج میں کہ پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ پر پوائنٹ زیرو زیرو ون پرسنٹ پر اس کے بعد بھی داخلہ نہیں ملتا ہے زندگی کے قیمتی سال یہ صرف کتابوں کو پڑھنے میں لگا دیتے ہیں یہ کسی شادی میں نہیں جاتے ہیں کسی خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے ہیں یہ باہر آؤٹنگ نہیں کرتے ہیں یہ کھارہ کھانے نہیں جاتے ہیں یہ صرف کتابوں میں لگے رہتے ہیں اٹھالیس اور بہتر بہتر گھنٹے کی لمبی لمبی ڈیوٹیاں دیتے ہیں بغیر پیسوں کے یہی جنید اپنی خواہشات کو خوشیوں کو رد کر کے یہاں پر آیا تھا کہ میں انسانیت کی خدمت کروں گا اس نے بڑے بڑے خواب دیکھی ہوں گے کہ میں انسان کی مدد کروں گا جب وہ مریض آئے گا نڈھال مریض آئے گا بہوش مریض آئے گا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو کر جائے گا تو میں اپنی ماں کے سامنے اپنے باپ کے سامنے اپنی قوم کے سامنے سینہ تان کر یہ کہوں گا کہ ہاں میں نے اس کی خدمت کی ہاں میں نے اپنی انسانیت کی خدمت کی اور جب وہ اللہ کے حضور سربس وجود ہوگا تو اپنے ضمیر کے ساتھ اللہ کے آگے اب بات کرتا ہوگا کہ ہاں میں نے انسان کی خدمت کی ہے اب وہ کیا انسان کی خدمت کرے گا جس کے بازو پر وہ آپ ذرا دیکھئے سولہ سٹیچز لگے ہوئے ہیں کاری وار لگے ہوئے ہیں ہم معاشرے میں کیا بنا رہے ہیں ہم سمجھ رہی ہے اس سارے معاملے کو اس سارے حالات کو اس سارے معاملات کو وہ اس ملک کو چھوڑنے کی باتیں کر رہے ہیں کسی بھی ڈاکٹر سے آپ پوچھنے وہ اس ملک کو چھوڑنا چاہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہاں ہمیں کام نہیں کرنا ہے جناب فوری طور پر اس کا رد عمل کرنا ہوگا تدارو کرنا ہوگا اپنا گرد و نواغ کا بہت سا خیال رکھی گا اللہ علیہ وسلم